موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پر خلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان خصوصی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالقریب المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم تک بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخ جواب دیا جائے گا ہمارے پاس کچھ سوالات ووٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے آئے ہیں ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہم شیخ سے پہلا سوال کرتے ہیں جو ایمیل کے ذریعے آیا ہے ایک بھائی نے سوال کیا ہے جو کی ممبئی کے رہنے والے ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ شیخ شرک اکبر اور شرک ازغر یہ کیا ہوتا ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ شرک ازغر شرک اکبر جس کو عام زبان میں آپ چھوٹا شرک بڑا شرک بھی کہہ سکتے ہیں اسی کو بعض علماء شرک جلی اور شرک خفی کے نام سے جانتے ہیں شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے چاہے وہ فرشتہ ہو جن ہو اللہ رب العزت کی کسی صفت کو اس میں مان کر عبادت کا کوئی کام اس سے وابستہ کریں اب اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو خصوصیات ہیں یا جو اس کے حقوق ہیں ان حقوق کو کسی اور کو دے دینا یہ شرک اکبر ہے اور شرک اصغر چھوٹا شرک یا شرک خفی وہ اس طرح کیا ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر بلچال میں بجائے اس کے کہ اللہ کی قسم کھائیں اللہ کی قسم کہنے کے بجائے کہیں بائی کی قسم باپ کی قسم ماں کی قسم روزی کی قسم عام طور پر ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں یہ شرک خفی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان حالفن فلیحل باللہ او لیسمت اگر کسی آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم صرف اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کسی آدمی سے باتشیت کر رہا تھا اسی میں میں نے وعابی کہا وعابی کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جیسے ہماریاں کہہ دیتے ہیں کہ باپ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسی طرف سے آ رہے تھے انہوں نے یہ سنا آپ نے فرمایا من کان حالفن فلیحل باللہ اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھا یہ شرک اصغر ہے اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں شرک اصغر کی بلکہ ایک حدیث میں آپ کو اس سلسلے میں سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی چال چونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے چونٹی چلتی ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا سیکڑوں چونٹیاں آپ سوئے ہوئے ہوں سیکڑوں چونٹیاں آپ کے اردگرد چکر لگا رہی ہوں گھوم رہی ہوں آ رہی ہوں جا رہی ہوں آپ کی نہ نین ٹوٹے گی نہ آپ کو احساس ہوگا شرک اس سے بھی زیادہ باریک نرم اور بہت پوشیدہ چال چلتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ایسا ہو جائے گا یہ بھی شرک خفی کی ہی قسم ایک صاحب نے ایسا کہہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے چہرہ انور پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے فرمایا اجعلتنی للہ ندن کیا تُو نے مجھے اللہ کے شریک ٹھہرہ لیا قُل ماشاءاللہ صرف یہ کہو کہ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِنَّ شَعَاللہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ سے نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے جزاک اللہ شیخ بہت دو شکریہ ایک سوال جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جسے شرکِ اکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کوئی شخص اگر شرکِ اکبر کر کے میرے پاس آیا تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا کیا شرکِ اصغر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے شرک شرکِ اصغر کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے شرکِ اصغر زیادہ تر آدمی بے خیالی میں کرتا ہے جان بوجھ کر کہ یہ شرک ہے ایسا نہیں کرتا بے خیالی میں نکل جاتا ہے روا روی میں جیسے قسمیں کھانے کے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے وَاللَّهِ بِاللَّهِ تَلَّهِ وَبِكَا وَبِعَبِكَا وَبِعَبِكَا وَأَخِيَكَا ایسے کرتے رہتے ہیں تو جیسے ہمارے یہ قسمیں بعض لوگوں کو بغیر بات کے اللہ قسم بھئی قسم روزی قسم تو ایسے کرتے رہتے ہیں تو یہ باقاعدہ قسم کھانے ہی رہا ہے لیکن اس کی عادت پڑ گئی ہے تقیہ کلام کے طور پر وہ استعمال کر رہا ہے تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے آپ چاہیں اللہ چاہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کی بھی چاہت کا کچھ دخل ہے اس میں تو یہ شرک ازغر نہیں رہا اکبر ہو گیا اس لئے رسول اکرم نے بہت سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا اور اس کو بتلایا کہ صرف یہ کہہ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے شیخ اس میں آپ نے کہا کہ جو شرک ازغر ہے یہ چونٹی کے چال سے بھی زیادہ باریک ہے تو آخر اللہ کے رسول نے اس کے بچنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا کہ شرک ازغر سے ہم کیسے بس سکیں بتلایا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں تو بہت ساری بتلایا ہیں لیکن یہ بتلایا کہ شرک کی اگر وہاں پر بوب ہی آپ کو محسوس ہو رہی ہو آپ اس سے الگ ہو جائیں شک و شبہ سے بھی بچو شرک بہت حلاکت خیز چیز ہے تو شرک کو معمولی نہ سمجھے کبھی بھی اس لئے اللہ رب العزت نے کہا چوری کرتا ہے آدمی ایک چوری دو چوری دس چوری بیس چوری پچاس چوری سو چوری ہزار چوری زناکاری کرتا ہے ایک زنا دو زنا دس جنا بیس زنا کر لیتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت ماف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے مر گیا اور نیکی ہیں کیتے ہیں اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے ماف کر دے گا یہ نہیں کہا کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا لیکن شرک والے کے لئے ایک بار شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا جہنم مقدر ہے اس کو جہنم سے نکالنے والے کوئی ذات نہیں تو شرک کو معمولی نہ سمجھے شرک بہت ہی خطرناک اور محلک ترین چیز ہے جزاک اللہ شیخ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا اسے ہم سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرک میرا نام محمد سعود ہے شرک میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک گارمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں گارمنٹ بیچنا تو حلال ہے بٹ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہمارے ہیڈ نے بتایا کہ وہ لوگ کو جو پروفیٹ ہوتا ہے وہ پروفیٹ وہ لوگ بینک میں جمع کر دیتے ہیں اور وہ بینک جو انٹریس پیسے دیتی ہے اس پیسے سے ہم کو سیلری ملتی ہے تو میرا اس جگہ پہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط قرآن عدیس کی روشنی میں ورائے کرم پہنمائی کرے سلام علیکم شیخ آپ نے سوال سنے دیکھئے بھائی جو کش بھی کہہ رہا ہے یہ کام کر رہے ہیں ایک جگہ اصل میں اول تو ان کو اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے وہ سیلری کہاں سے دے رہا ہے وہ چوری کر کے لکے دے رہا ہے ہم چوری کی تنخواہ نہیں پا رہے ہیں ہم تو اپنے کام کی تنخواہ پا رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہا ہے اپنی بیوی کے زیور بیچ کے لایا ہے پھر پیسے لا کے فرام کر کے دے رہا ہے ہمیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے محنت کا پیسہ لی ہم نے محنت کی ہے ہم محنت کا پیسہ لے رہے ہیں ہمارا اس کا معاہدہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے کہاں سے آپ لا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تو آدمی جب ضرورت سے زیادہ دینداری ظاہر کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مسئیبت اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے ایسے آپ کہیں بھی جائیں گے اول تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کے آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم ہیں غیر مسلموں کے لیے سود غیر سود وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے اس کے مکلف تو مسلمان ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان اگر اس طرح کی چیز دے رہا ہے ابھی تو نہیں لیں گے ان کی ہاں تو وہ جائز ہے حلال ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہاں سے دے رہے ہیں اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے آپ کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ آپ کو سیلری دے رہا ہے آپ سیلری لیں کہاں سے دے رہا ہے کہاں سے نہیں دے رہا ہے آپ کے ہیڈ نے بتایا آپ کے چپرہ سین نے بتلایا آپ کے کس نے بتلایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جزاکراللہ شیخ وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا ناظرین وقفے کے بعد پھر ہم مزید سوالوں کے جواب شیخ سے لیں گے آپ بھی اپنے سوالات جو آپ کے پاس موجود ہوں جو بھی اشکالات ہوں اپنے وارٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم تک بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخ جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا ہمارے پاس وارٹس اپ کے ذریعے ایک اور سوائیہ ہے شیخ سے ہم پوچھتے ہیں نمسکار سر میرے نام آلوک ہے اور میں علاوہ اتر پردیش سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کیا رمضان میں روزہ رکھنا علاو ہے اور کیا ہماری دعا قبول ہوگی جی جی آلوک بھائی نے سوال کیا ہے اتر پردیش سے لیکن اتر پردیش سے آلوک نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا علاو ہے تو رمضان کا مہینہ خاص روزہ ہی کے لیے ہے لیکن شاید وہ اس بنیاد پر پوچھ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں کہ میرے لیے علاو ہے لیکن فرمان اللہ رب العزت کا روزہ رکھنے کا سارے انسانوں کو ہے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اللہ رب العزت فرق نہیں کرتا وہ سب کا مالک سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اور اس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے بھیجا ہے اور آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ سب کے لیے ہے جو مان لیتا ہے ان کی بات وہ امتِ اجابت میں داخل ہو جاتا ہے اور جو ان کی بات نہیں مانتا وہ امتِ دعوت میں رہتا ہے اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے محروم رہتا ہے قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رہے گا کیونکہ آپ کے آ جانے کے بعد آپ انتم رشی ہیں آپ کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا رشی نہیں آئے گا آپ کی بات ماننا کامیابی کے لیے سفلتہ کے لیے سرگ کے لیے یہ ضروری ہے تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میں سرگ میں جاؤں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے اللہ کی مہربانی حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات مانے اور اللہ کی بات مانے روزہ رکھنا ہر ایک آدمی کے لیے جائز ہے درست ہے صحیح ہے روزہ کے بعض فائدے تو روحانی ہیں اور بہت سارے فائدے جسمانی ہیں جسم کو ہمارے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو فضلات پڑے ہوئے ہیں خاص طور سے سمیات یعنی زہریلے مادے چربی کی شکل میں جگہ جگہ اکھٹے کر رکھیں ہمارے جسم نے روزہ رکھنے کی وجہ سے کیونکہ ہم ایک لمبے عرصے تک کھانے اور پینے سے محروم رہتے ہیں تو ہمارا جسم وہی اپنے خزانوں سے نکال نکال کے اس کو خرچ کرنا شروع کرتا ہے اور اس طرح سے یہ جو فضلات پڑے ہوئے ہیں یہ سب صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم پھر سے دمک روٹتا ہے صحت و تندرستی بحال ہو جاتی ہے ہماری اور بہت سارے فائدے ہیں روزے میں تو کوئی بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے روزہ تو تمام مذاہب میں ہے ہندومت میں بھی جہنمت میں بھی یہودی میں بھی نصرانی میں بھی اور اسلام میں تو ہے ہی ہر ایک میں روزے کا کنسپ موجود ہے ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کر رہا ہے تو ایک وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کے انسار چلتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کے انسار چلتے رہے اب آخری زمانہ انتم رشی محمد رسول اللہ ہے یہ ان کا زمانہ ہے جو ان کے مطابق چلے گا وہی سفل ہوگا وہی کامیاب ہوگا رہی بات دعا کی کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے وہ مالک ہے آپ کا اس نے وعدہ کیا احد کیا ہے کہ میں آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا آپ نے اس کو چھوڑا ہے اس نے آپ کو نہیں چھوڑا وہ آج بھی آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے صحت تندرستی خوشیاں مسررتیں اشادمانیاں ساری چیزیں آپ کو وہی دیتا ہے کسی کے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے تو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے نفع نقصان سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے دعا بھی مانگ سکتے ہیں دعا مانگنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ اسلام میں اور دھرموں کی عزت ہے یا نہیں سوارب کا سوال سننے کے بعد مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے اور اپنے ہم پیشہ شریک دعوت بھائیوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ابھی تک برادران وطن کو یہ نہیں بتا پائے کہ اسلام دوسرے مذاہب کی عزت کرتا ہے اللہ حکر یہ کوتائی ہماری ہے سوارب کی نہیں ہے سوارب کی نہیں ہے اس نے جو محسوس کیا ہے وہ پوچھا ہے اور ہم ان کو یہ بتانے میں ابھی تک ناکام رہے کہ ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں اب اس کو اگر تفصیل سے بتا جائے تو کئی گھنٹے کے یہ موضوع ہے میں صرف چند باتوں کا تذکرہ کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں اسلامی حکومت کے بنیاد ڈالی سب سے پہلے آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اس معاہدے میں یہ شک رکھی کہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے اپنے عبادت خانے آباد رکھنے اور ان کو عبادت کرنے اور بنانے کی پوری اجازت ہے یہی معاہدہ عیسائیوں سے کیا آپ کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی پوری اجازت ہے ایک اور بڑا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھوڑا ہٹ کر لوگ کہیں گے وہ تو نبی تھے رسول تھے انہوں نے جو کس کیا بعد کے مسلمان تو ان کے اس پر نہیں چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا بیت المقدس فتح ہوا تو یہ بات اگر آپ جانتے ہو تو بہتر ہے نہیں جانتے ہو تو میں بتلائے دیتا ہوں کہ بیت المقدس میں کئی مہینے اسلامی فوج پڑی رہی محاصرہ کیے ہوئے اور شہر فتح نہیں ہو رہا تھا آخر ان کے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس شہر کو فتح کرنے والے کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں آپ جو اپنا خلیفہ ہے اس کو یہاں پر بلائیے ہم دیکھیں گے اگر ہمیں وہ نشانیاں ان کے اندر ملیں تو ہم یہ اپنا شہر بغیر لڑے اس کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے حضرت عمر فاروق یہاں سے گئے اور جب انہوں نے دیکھا وہ ساری علامتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی سچ پائیں تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے آ کر بیت المقدس کی ساری کنجیاں ان کے حوالے کر دی کہ شہر آپ کا ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہر کی دیکھ رہے کے لیے شہر کے دیدار کے لیے نکلے دیکھ رہے تھے بڑے بڑے گرجے بنے ہوئے تھے وہاں پر زہر کی نماز کا وقت ہو گیا زہر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ نے کہا کہ پانی کا انتظام کرو مجھے نماز پڑھنا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایک گرجہ میں تھے اس وقت بڑا علی شان گرجہ تھا تو آپ نے کہا کہ کسی اور جگہ کا انتظام کرو تو پادری نے کہا کہ حضرت آپ یہیں پر نماز پڑھ لیجے ہمیں خوشی ہوگی آپ ہمارے گرجہ میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے یہاں پر نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا تمہاری بات صحیح ہے میں بھی چاہتا ہوں میں یہیں پڑھ لوں پاک صاف جگہ ہے صاف ستری جگہ ہے اور مجھے یہاں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں اس لئے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ کہیں کل کو مسلمان اس گرجہ کو تم سے چھین نہ لیں اس دلیل سے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی اس گرجہ کو ہم مسجد بنائیں گے اس ڈر سے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا گرجہ کے باہر انہوں نے نماز ادا کی یہ ہے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اسلام شانتی کی زندگی گزارنے کی اپیل کرتا ہے تو اسلام سارے مذاہب کا احترام کرتا ہے بلکہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ خبردار جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے مذہبی پیشوا ہوں دیوی دیوتا ہوں ان کو برا نہ کہو اگر تم ان کو برا کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے جزاک اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ امید کی ناظرین کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا سوال اور بھی ہیں لیکن وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہماری ملاقات ہوگی آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی